اسلام علیکم دوستو کیسے ہو سارے میرا ڈام ہے مصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایڈی تو آج کس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا ہم آئی برو اور ہیر پر کٹ کیسے لگا سکتے ہیں وہ بھی بلکل سموت ہو جائیں گے یعنی کہ اپنے آپ کے بلکل اریجنل لگیں گے سہیے تو آج کس ویڈیو کا ٹوپک ہمارا آئی برو اور ہیر پر ہے تو آپ کو میری آواز کا تھوڑا سا مشکل آئے گی چونکہ مجھے بخار ہے اور میں نے بخار میں اب لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے تو اگر آپ چینل پر نیو آزا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو اون کر رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو اون کر کے اور پر کلک کر لیں جسے ہی ہوگا کہ میری آل ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کے پاس پہن جائے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ جو بھی اون کیا کریں مجھے انسٹاگرام پہ سینڈ کیا کریں اور انسٹاگرام کے لینک آپ کو دسکرائب چین میں بن جائے گی اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے تصویر پہ بھی ایڈیو کروں تو آپ مجھے بنی تصویر والسط فير بالکر کردیں اور انسٹاگرام کو مجھے سینڈ کر سکتے ہیں جس کے والسط sev نوبر ورڈ تو فرینڈ اس تصویر پہ ہمیں بڑھ کریں گے آپ کی تصویر میں کٹنگ کیسے کرنے یہ سب کچھ میں آپ کو اس تصویر میں بتاؤں گا آئی برو پہ کٹ اور ہیئر پہ کٹنگو لگائیں گے آج کے اس ویڈیو میں کمپلیٹ میں آپ کو بتاؤں گا سہیے تو چلویں دلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ تصویر میں پورش آپ نے لیا ہے تو اگر آپ نے میرے ویڈیوز میں یہ کی ہیں اگر آپ نے اپنے ہی بتایا کٹنگ کیسے کرنے تو آگا سا کریں اپنے یوٹیوب پہ جائیں یہ میرے چینل پہ اور تو دوستو یار اگر آپ نے سلائچ ابھی تک نہیں لگانا سکھا آپ نے بتانی ہے سلائچ کیسے لگانی ہے تو آپ میرے سلائچ کیا جائیں آپ دیکھ سکتے نیچے بہت ساری ویڈیوز آپ کو لگائیں گے تو آپ نے ایسے یہ تصویر پورش آپ سے گھر سکتے ہیں اور صحیحہ فیس ریٹیجنگ درس کلرہ دین کے بارے میں اور یہ ہے کلر آئرنگ کے بارے میں سیئے تو اس میں فیس ریٹیجنگ جو اور بھی جارے ہیں یہ دیکھیں ویڈیوز میں یہ فول ایڈیڈنگ کی ویڈیو ہے یہ فول ایڈیڈنگ کی ہے ویڈیو یہ فیس ریٹیجنگ کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہائی اینڈ فیس ریٹیچنگ ہے یہ ہیر ورک پہ ہے تو یعنی کہ آپ کو آر ٹائپ کی مل سکتی ہیں آپ کو کوئی بھی ورک کرنا ہے تو آپ میری ویڈیوز کو دیکھ سکیں انشاءاللہ بہت اچھے سے بھرک کر سکتے ہیں تو جو آج کا ٹوپک ہم ہو شروع کرتے ہیں صحیح تو ہمیں جب سے سلائچ لگا لیتا ہوں میں نے سلائچ لگا آپ کے اندر سے ہیر بنا دیا صحیح ہے تو میں فیس کو ریٹیچ کروں گا اگر آپ کو فیس کو ریٹیچ کرنا بھی نہیں جاتا جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ وہاں سے سریک سکتے ہیں بہت احسان طریقے سے میں نے بتایا اور بہت ہی اچھے ریٹیچ کی ہے جو کہ آپ کو پروفیسرل ریٹیچنگ میں نے بتائی ہے تو آپ وہ بھی ویڈیوز میں ریواز کر لیں تو آپ کو بہت ہی ان کے ہیلپ ملے گی آپ کو تو یہ میں جب سے سے ویڈیو کو فیس کو ریٹیچ بھی کر لیتا ہوں اور پھر ہمارا جو مین ٹاپک ہے اس پر ہم ہم ورک کریں تو دوستو یہ میں نے تھوڑے بہت ریٹیچ کر لیا تو اب جو ورک ہمارا ہے جس کی ڈوکی کیا ہمارا وہ ہے آئی پرو اوور ہیر پر کٹ لگانا سہی ہے تو میرے پاس یہ کٹ ہے یہ دیکھیں تو یہ میں کٹ لگاؤں گا اس کے اوپر سہی ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کی تصویر پر ایڈیم کروں تو آپ مجھے اپنی تصویر ورشپ کر دیں میں چیک کروں گا جس کی تصویر اچھی ہوگی میں اس کے تصویر پر ایڈیٹ کروں گا سہی ہے مجھے ورک کروں گا اس کے لئے مجھے نیسٹر سویر اس کی ہوگی تو آپ کا میرا نمبر نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ مجھے انسٹاگرام پر ورشپ وغیرہ پر سینڈ کر سکتے ہیں اپنی تصویر جس کی لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی تو میں آپ کو مینٹ آفی کے جو وہ کٹ لگا کے دکھاتا ہوں پھر بعد میں مل جو رہ جائے گی وہ میں بات میں کر لوگا تو ہم اسے چھوٹا کریں گے جیسے تصویر کے اوپر لے کے آنے کے بعد اسے چھوٹا کریں گے اور ادھر سے جائیں گے آئی برو کے اوپر اب آئی برو کے اوپر لے کے آنے کے بعد جو کٹ ہوگا رہا ہوگا وہ اس ٹائپ کو ہوگا سہی ہے تو ہم چک کریں گے ایکس ٹائپ ہو یا ایک کی لائن ہو تو ہم چک کرتے ہیں کون ساتھ چل گیا دالوں میں اس کا سائز چھوٹا چھوٹا کرتا ہوں ایسے پھر اس کے اوپر دیو کو لائی برو کے اوپر آپ نے لے کہنا ہے ایسے اور یہاں پہ لے کہنا ہے ایسے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اوپر انگلیس پہ جانا ہے اڈیسٹ میں جانا ہے اور برائیلہ سینڈ پر جانا ہے ایسے یہ اور برائیلہ سینڈ پہ آپ نے ٹوڑا سا لوگ کرنا ہے سوری اور برائیلہ سینڈ پھر ایسے کرنا ہے کونٹیکٹ کو ذرا سا ہائی کرنا ہے اب برائیلہ سینڈ پھر اون کریں اوچہ اپنے فیس میں میکسین گرینس کے آپ کو فیس کروڑ کر اسے اچھا لگ رہا ہو جاؤں تو اپنے وہاں پہ اسے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں ایٹھیں یہ سہی ہے اور میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پرس کر کے اسے سر کارنر کو ایسے نیچے کر دیتا ہوں یہ دیکھنی پیٹ ہو جائے اس کے اوپر برکل اور ادھر سے بھی اسے نیچے کر دیتا ہوں اور انٹرول دیتا ہوں ہم زوم آٹ کر کے چیک کریں گے کٹ اور یہ دیکھیں تھوڑا سا زیادہ اوپر سا ہے تو میں ایسے ایسے کر دوں گا تھوڑا سا نیچے کی جانب اسے تھوڑا لمبا کر کے بریڈ کروں گا ہم ایسے یہاں پہ لگا لیں گے تو اب زوم آٹ کریں گے دیکھیں تھوڑا سا اچھا لگ رہا یہ دیکھنے مارا کٹ ٹھوڑا ایسے تو میں یہ چھوڑ دوں گا ایسے تو اگر آپ کو تھوڑا اچھا پھر بھی نہیں لگ رہا تو آپ اسے دیکھیں کنٹرول شیفٹ آلٹ شیفٹ پریس کر کے اسے تھوڑا سا ایسے بڑھا کریں انٹر کریں آئیو کٹ کو تھوڑا سا بریڈ کریں اور ایسے دیکھیں آئی برو کے اوپر ایسے اور پھر پلس کر کے شیفٹ پلس کریں یہ جہاں سے بھی کٹ کریں اسے سلائچ نفارے اب آئی برو کے اوپر آئی برو ہاری جو لیئر ہے یہ دیکھیں آئی برو میں لگتا ہوں آئی برو کٹ اسے برو پس نشان دیں ہوگی ہماری اور اس لیئر کے اوپر سلائچ تو اور ہمیں سے بیک سپیسے کٹ کر لیں یہ دیکھیں بہت ہیچھے سے ہمارا فیس کے اوپر کٹ ہو چکا ہے اب اس کے اور ایک لیئر بنائیں گے کنٹرول جی پریس کر کے ایک اور لیئر بنائیں گے اور اس کا ایسے انگل دیں گے اس جانب اور اسے فل بڑھا دیں گے ٹاکے کریں گے اور یہاں سے اس کورنا کو ہم برید کریں گے اسے بلکل برید کریں گے اور یہاں پر دیکھیں گے ایسے یہاں پر چھوڑیں گے اب سیٹ کر لیں اپنے کٹ کے اوپر اور اب ہم جا کریں گے اسے پہلے جیسے سلائچ ہوئے کٹ لگائیں گے اسے پیلے جیسے کٹ اس کو سیلیٹ کریں گے اور یہاں پر اسے سلیٹ سے رہا کر ہم اسے لیئر بلے کو سیلیٹ کر کے کٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹ لگ چکا ہے جیسے اچھے انداز میں سے لگ چکا ہے اور پلندر سے اسے سیلیٹ کریں گے اب جو اس ایزا جو میں الائنے بعد میں لیئر بنائی گے اس کی اور لیئر بنائیں گے اور پھر ایک کنٹرو پیس کر کے ایسے لیئر بنائیں گے اور نیچے بھی لیئر پیار کریں گے اور اس کی ایک الگ سے لیئر بنجی ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں اس کے لگ سے لے رہے ہیں اس کے لگ سے لے رہے ہیں تو اس وائے گیر پہ جاؤں گا اسے سٹ کروں گا برید کروں گا آپ کا دھیان اسے یہ کرنا ہے کہ جو اوپر والا آئی برو کو کٹتا ہے یہ بڑا ہیر کے ہیر پہ کٹ لگا ہے وہ اسے حساب سے نیچے والا بھی بلکل سیم ہو اس کے لئے کو نیچے ہوئی لیں کہ بلکل نیچے کر دیں ایسے سکرول نیچے لگ دیں بلکل اسے لگے گا آپ جو دے رہے ہیں انہیچے کی طرف کریں اب دے کے لگے گا اگر پہوڈا رہے کے لگے کو اس میں سمجھا لے بھلکا تو یہ کہ ہمارا جو دیکسٹر ہے اسٹر وہ ہے کہ ہم اسے اور نیچے والے کو اسے سلیکٹ کرنے اسے دونوں کو سلیکٹ کرنے اور زوم انٹ کر کے اس کی پیسٹی کو لو کر دیوں تھوڑا سا اسے لو کر دیوں اور اسے سلیکٹ کرنے میں اس کی پیسٹی کو لو کر دیوں ہائی اور لو آپ اپنی ہی ساتھ سے رکھیں اسے لو کرنا ہے اسے لو کرنے جیسے تھوڑا سا ہائی رکھنا ہے اسے ہائی رکھیں صحیح ہے اس کی پیسٹی کو ہم نے لو کر دی اب دیکھیں ہمارے فیس کے اوپر بلکل سموت ہو چکا ہے جانکہ بلکل فیس پہ ریل لگ رہا ہے صحیح ہے تو اب ایک اور کٹ میں آپ کو لگانا بتاؤں گا یہاں پہ ہم لکٹ لگائیں گے جو ہیر کے بیچے بیچ آئے رہا صحیح ہے تو پھر سی یہ میرے پاس جو لے آتی میسیج اٹھاؤں گا آپ اپنے ہیر پہ ایسے جا کر چھوڑ دوں گا اور اب جو یو تیمی والے لیے ہیں اسے ہم کنٹرول جیسے پرس کر کے ایک گروپ بنا دیں اور اس کو میں چھوڑا کروں گا ایسے چھوڑا کرنے کے بعد ایسے فیس کے اوپر لے کے آئیں گے ہم اور اس کے سائز کچھ کر لیں آپ ایسے بریق سائز کر لیں اور پھر اس میں گما کے ایسے اپنے ہیر پہ ایجسٹمنٹ کریں یہاں بھی اچھا رہے گا تو یہاں بھی اچھا رہا ہے اب اپنی کیا کرنا ہے کنٹرول شیفٹ ٹیکس پریس کر کے اسے زوم ان کرنا ہے اسے یہ اور اسے شو بیک گروپ بیک گروپ شو بیک ڈروپ اسے اسے لین کرنا ہے کون کرنا ہے اور پھر یہ لیئر پہ آکے ہمیں چک کرنا ہے کہاں کہاں سے ہمیں کم کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ اس کو میں تھوڑا چھوڑا کرتا ہوں اور اسے انچک کر کے اسے تھوڑا سو اوپر کر دیتا ہوں ایسا طریقہ آپ کو فیس بک پہ کوئی بھی نہیں ہو رہے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اب اسے تھوڑا سا نیچے کی طرف کریں گے اور آپ اسے اوک کر کے ساتھ کریں گے جیسا کٹ لگا ہے تو اسے ہی ہے تو میں اسے جا کروں گا اور مکس کرنے کی کوشش کروں گا اس میں تو میں ادھر نیچے والے بھی جو ہوگا اسے کنٹرول پرس کر کے کورنر کو ایسے اوپر کی طرف کر کے سی بنی کر دوں گا اور ہی تھوڑا سا اوپر کر دوں گا سہی ہے تاکہ یہ اس کے اندر مکس سا ہو جائے اور اب اس کی جو لیئر ہے میں اس کی ایمیس پی جاؤں گا انجسمنٹ میں جاؤں گا یہ وہ سیچیویشن میں اس کے اوپیسٹی کو سیچیویشن کو تھوڑا سا لوگ کر دوں گا سہی ہے اور آپ کو اوپیسٹی میں جاتے آپ اسے تھوڑا سا اور لوگ کر دیں جیسے زوم آگتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا ہر کے اندر جو کٹ لگ چکایا سہی ہے اور اسے اگر آپ کو تھوڑا سا ایمیس میں اچھا لگ رہا اسے سیٹنگ الگ سے کر سکتا ہوں بہت اچھے سے ہمارا ہر کے لام چکا ہے ہیر میں بھی تو آپ بھی ایسی باپنگ دسویر پی ہیر کٹ لگائیں گے یہ بہت اچھا سٹائل ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا تھا آپ بہت باریکی سے کام کریں بہت اچھے سے کٹ لگائیں تو بہت اچھے سے کٹ لگ جائے گا سہی تو میں ایک جو تھوڑی سی تصویر رہتی ہے میں وہ بھی بھر کر لیتا ہوں پھر دیکھیں ہمارا تصویر پر بہت کیسا ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھیں تھوڑی سی ان کے ہمارے ایڈیٹیشن ریڈنگ کرنے کے بعد ہمارے تصویر کیسے لگ لی ہے بہت اچھے سے لگے گی آئیورو اور فیلس کے کٹ آپ دے سکتے ہیں بلکل اندر فیس میں سموت ہو چکے ہیں بلکل نحسوس بھی نہیں ہو رہا کہ الگ سے لگائیں ہیں پہلے لگے ہوئے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کا میری ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اچھی لگیا تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور کمیٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو اور اگر ویڈیو کیس ٹاپک پر چاہیے اور مجھے ویڈیو آپ ان تصویر لازمی سن کریں جیسے میں آپ کو آپ کی تصویر پر ایڈیٹنگ کروں گا آپ کی تصویر پر لوگوں کو سکھا ہوں گا سیاہی ہوتا ہے آپ کی پر لوگ چاہیے آپ کی پر لوگ چاہیے آپ کو آپ پر لوگوں کو آپ